یہاں پہ میں نے کچھ گرافٹنگ کی تھی وہ فارم پہ لیتے جاتے ہیں کیونکہ یہ بلکل سوائل ان کا ڈرائیو ہوتا جا رہا ہے جاتے ساری ان کو پانی دیتے ہیں چلتے ہیں فارم کی طرف اور اس کو لیتے جاتے ہیں پانی لگا لیا بڑے اچھے طریقے سے اور یہ بلکل فریش گرافٹ ہے کچھ پہلے کیوں ہیں جیسے یہ اپیتیلین تھا ہے یہ پہلے کیا ہوا تھا لیکن یہ کچھ فریش گرافٹنگ ہے جیسے لیچیانا کی فریش گرافٹنگ ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سٹاک کو پانی لگا کے تو پھر گرافٹنگ کرتے سٹاک کو اچھی طرح پانی پہلے لگا لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا لیکن بہرحال ہوت ہونے کے چانس کامی ہوں گے اور سکسیسولی گرافٹ ہو جائیں گے اسلام علیکم ویلکن ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر کریس سے ہوں گے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کی جئے گا تو چلنے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ پیچ بوڈیوم بڑا ہی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے روزانہ اس کو میں پانی دیتا ہوں لیکن پھر بھی یہ پانی ریٹین نہیں کر رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کے لیو گرے ہوئے ہیں بائی دعوی یہ جو حالات ہیں نا یہ بلیوں کی کارستانی ہیں یہاں سے بلییں جو ہے یہاں چھت پہ جڑتی ہیں اور شکار کرنے کے لیے آگے پیچھے جاتی ہیں یہ ساتھالے پلوڈ میں یا اوپر جو برڈز آتے ہیں ان کو چھپکے وہ شکار کرتی ہیں تو یہاں سے اترتے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پہ چھلانگ لگتی ہیں سارے پودینوں نے یہاں پہ برباد کر دی ہیں میں نے بڑی دفعہ یہاں سے سیٹنگ کیے لیکن یہ بلییں جو ہے اس ایریے کی جان نہیں چھوڑیں تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے بہت سارے لوگ جو پلانٹس کا شوک کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بلییں جو ہے وہ کتنا نقصان کرتی ہیں ان کے پلانٹس کا ایون بہت سارے لوگ جو ہے وہ سینسر بھی لگاتے ہیں تاکہ جب بھی سینسر کی اندر آئیں تو اس کے شور سے وہ ہاگ جائیں لیکن پھر بھی کیونکہ بھرٹس کے شکار کے پیچھے آتی ہیں بلییں تو کئی نہ کئی وہ پلانٹس کو نقصان کر کے جاتی ہیں بیک ٹو ورک تو اس کا حل کچھ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو پانی دیتے ہیں بوٹل سے تاکہ اچھی طرح پانی اس کے اندر چلا جائے پھر اس کے بعد کیونکہ یہ سوائلس میڈی ہے سوائلس نہ ہوتا تھوڑا سا بھل مٹی والا ہوتا تو یہ کام ذرا ایزی ہو جانا تھا لیکن کوشش کرتے ہیں یہ جو بوٹل ہے سوائل کے اندر گسا دیتے ہیں کچھ اس طرح سے بھی پلانٹ کو پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ اس بوٹل سے پانی لیتا رہے گا ویسے تو کیونکہ برسات ہے اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سوائل میڈیا میں کافی زیادہ موسچر ہوتا ہے لیکن یہ کیونکہ ایک سائیڈ میں پڑا ہوگا ہے اس پودے کی ڈی ہیڈریشن ہی ختم ہو رہی تھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ببل جیسے جیسے پلانٹ کو ضرورت ہوگی یہ ایک باری اچھی طرح پانی کا یوز کر لے گا یہ انشاءاللہ کل یا ہو سکے تو اگر اس کی ڈی ہیڈریشن ختم ہو گئی آج ہی تو آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ونہ انشاءاللہ کل آپ کو اس کی لازمی اپ ڈیٹ دیں گے دوستو یہ ہے وہ کچھ جو ہم نے گرافٹنگ کی تھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کون سے سکسیسفل ہوئے ہیں اور کون سے خراب ہوئے ہیں کچھ میں نے شاپر اٹھا کے دیکھ لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ترین گرافٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کچھ میں نے کریسٹریٹ بھی کی تھی گرافٹ یہ تھوڑا سا یہاں سے اس کا سٹراغ روڈ کر گیا ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ابراڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب گرافٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ سلفر پاودر کا سپری کرتے ہیں وہ کسی ائر والی مشین میں ڈال کے کر لیں یا کسی سٹراغ میں لے کے تو زور سے پھون مار کے کر لیتے ہیں تو یہ جو براؤنیش ہو جاتا ہے یا راڈ کر جاتا ہے تو سلفر سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ بالکل وائٹ کلر کا پھر رہتا ہے آپ کو بتایا جتنا نیٹ سٹراغ ہوگا اتنا خوبصورت لگے گا یہ میں نے اپیتھل انتھا کی کریسٹریٹ کی تھی اور اس کو دبا کے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی الحمدللہ ہو گئی ہے ایک یہ ہے یہ بھی مونسٹرس فارم میں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے ڈیڈ ہو گیا ہے یہ گرافٹ ہو گیا ہے یہ ڈرائے ہو گیا ہے یہ گرافٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس پودے کو ہم نے گرافٹ کیا تھا وہ آلیڈی ڈیڈ ہو رہا تھا تو جب آپ ڈیڈ پودے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ گرافٹ کرتے ہیں اس میں سکسیسفل ہونے کے چانس ففٹی ففٹی رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا ایریا صحیح ہے اور کون سا راڈ کر رہا ہے سم ٹائم کچھ چیزوں میں تو پتا چل جاتا ہے جیسے ریڈش ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایریا راڈ ہے لیکن سم ٹائم نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا ایریا صحیح ہے اور کون سا راڈ کر رہا ہے تو اس میں پھر چانس ہوتا ہے کہ وہ راڈ والا اگر گرافٹ کر دیں ایریا تو وہ پھر ڈرائی ہو جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے یا راڈ ہو جاتا ہے یہ بھی ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے تو سکور ہے ساتھ ہمارے گرافٹ ہو گئے ہیں اور ایک دو تین چار ہمارے خراب ہوئے ہیں برا سکور نہیں ہے اچھا ہے گراپ کا پلانٹ ڈیڈ ہو رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں تو پھر تو انسکسیسفل ریٹ آتا ہے سو فرنڈز یہاں سے میں گزر رہا تھا تو ایسی ایک پودے پر نظر پڑ گئی میری تو پولینیشن کے لیے میں برش ڈون رہا تھا تو اچانک ہی نظر پڑی اور یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ کر گئے ہیں اب اس کو بچاتے ہیں یہ والا پیس اب یہاں سے پہلے کاٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ والا حصہ روڈ کر گیا ہے اب اس کو بھی مزید کاٹتے ہیں یہ صحیح والا ایریا نکل آیا ہے اس کو آپ گرافٹ بھی کر سکتے ہیں اور روڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو گرافٹ نہیں کرنا ہے اس کو روڈ کروا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ فنگی سائیڈ افلائی کر لیتے ہیں تاکہ مزید آگے روڈ نہ کرے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے اس کو گرافٹ کر لیں گے اس کو بھی کار لیتے ہیں یہ والا حصہ جو باقی روڈ والا حصہ ہے اس کو کار لیتے ہیں تاکہ مزید جو ارتفل پلانٹس پڑے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کرے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں حصہ سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا مینگیف انک بولٹ اور یہ فلاور پہ آیا تھا اور آل موسٹ اس کے اب فلاور ختم ہو رہے ہیں اور یہ پڑا ہوگا ہے ہمارا مینگیف سنو لیپرڈ یہ فیلحال کچھ اس نے ابھی فلاور نکال لیں تو کوشش کر کے آج سٹینڈ پہ چڑھ کے اور انک بولٹ کے پولنز کولیکٹ کر کے تو اس پہ اپلائے کرتے ہیں اس کو پولینیڈ کرتے ہیں اور امید بڑی ہے کہ اس کی پولینیشن سکسیسفل ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ برش کی مدد سے میں نے پولنز کولیکٹ کر لی ہیں اور اب بھی ان کو اپلائے کرتے ہیں سنو لیپرڈ پہ سو فرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنو لیپرڈ کا سٹیگما جو وہاں سے پولنز کولیکٹ کی ہیں وہ یہاں پہ اپلائے کر دیتے ہیں اور کچھ یہاں کے پولنز جو ہیں وہ انک بولٹ پہ لگائیں گے تو امید بڑی ہے کہ کوئی اچھا سا ریزرڈ نکلے گا تو اب اپلائے کر دیتے ہیں انک بولٹ کو پولینیٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا سنو لیپرڈ ہے ان چاہر فلاور اوپن تھے تو اس کو بھی پولینیٹ کر دیا ہوپسو کہ یہ پولینیٹ اب ہو جائے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ہمارے لکٹم بھرڈیا کو فلاور آیا ہوا تھا تو ایسے گزر سے وہ میری نظر پڑی ہمارے کچھ فیرو گیکٹس پر بھی فلاور آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لکٹم بھرڈیا کو کراس کیا جائے فیرو سے آپ سب دوستوں کو پتا ہے لکٹم بھرڈیا کے جس کے ساتھ بھی کراس کیا ہے وہ بہت ہی فریمیم کوالیٹی کا کیکٹس نکلا ہے یہ فیرو بھرڈیا ہے وہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت آنٹے اور بڑا ریئر اور اکسپنسیف ہے اس کے علاوہ اگر پہلے کہ کراس کی بات کی جائے تو اے سی ایم جو ایسٹرو فیٹم کیپٹ میڈوس ہے وہ بھی لکٹم بھرڈیا کا ہی کراس ہے تو جتنے بھی لکٹم بھرڈیا کے ساتھ سیڈ بنے ان کو بڑے ریئر کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور اکسپنسیف ہوتے ہیں تو ہم نے بھی کوشش کیے کہ لکٹم بھرڈیا کو پیروں کے ساتھ کیا جائے تو مید بڑی ہے کہ کوئی اچھا ریزرڈ نکلے اور اچھے سیڈ نکلے تاکہ اچھی چیز نکلے گی دوستوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اب صرف اتنا رہ گیا ویسے تو پوری بھرڈل بھری ہوئی تھی لیکن کیونکہ ہم نے اس پودے کو بھی پانی لگایا تھا تو بوٹل یہاں تک بھری ہوئی تھی جب ہم نے اس کو پریس کیا ہے تو اب پانی اتنا رہ گیا ہے پانی لگانا ہوگا تو یہی پورو سیڈر اختیار کریں گے تاکہ پودا ایک تو گروتھ میں رہے اور ڈی ہیڈریشن کا اشکار نہ ہو ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیچی پوڈیم کچھ پیچی پوڈیم کو نکال کے پانی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے زرا سا پانی کم لگے تو فوراں ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور کوشش کریں پانی زیادہ لگا کے رکھیں تاکہ آپ کے پودے کی گروتھ بھی ہو اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے اگر وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پودے کو بچانا پانی کا بہت زیادہ خیال لگیں سپیشلی گرمیوں میں پیچی پوڈیم کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے دوستو یہ ہے ایلو بریوی فولیا اس کو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے پپس آ جائیں لیکن کافی زیادہ مچھور ہونے کے باوجود یہ پلانٹ نے پپس نہیں دیئے مجھے یہ پلانٹ کا ہیڈ کارڈنا پڑا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ آلیڈی میں نے ایک پپ اتھار کے روٹڈ کروا لیا اور باقی یہ جو پپس ہیں ان کو بھی اتھار کے روٹڈ کروا لیتے ہیں جس کو ریموو کر لیتے ہیں پپس کو اور پھر پنگی سائیڈ کا سپیش لگا دیتے ہیں تاکہ جو پلانٹ ہے وہ خراب نہ ہو روٹ نہ کرے یہ ہے بیریکیٹڈ بریوی فولیا یہ جو اب چھوٹے پپس رہ گئے ہیں ان کو نہیں اتھارتے کیونکہ اگر ان کو اتھاریں گے تو بڑا رسکی سا رہ گا اب اس پہ فنگی سائیڈ کا پاودر اپلائے کر دیتے ہیں جو ہنے یہاں سے وہ روٹ نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ برسات ہے تو ذرا سا بھی بہانہ بننا ہوتا ہے اور پودہ جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس پہ بھی لگاس دیتے ہیں بڑے پیاس ہے کیونکہ آپ پاودر جو ہے نا وہ اوڑا ہے تو تھوڑا سانا میں ادھر کر کے لگاتا ہوں تاکہ انہیل نہ کہیں ہو باکی بھی ساروں پاودر دیتے ہیں تاکہ یہ کو ڈائی ہو جائیں دوسرا پھر روٹی ٹی ہم کو روٹی کرنے کے لئے بلگا دیں یہ ہم نے وہ لیچیا نا اتھارا تھا اس پہ بلگا دیتے ہیں پاودر ہم نے لیچیا نا اور اس کی دیکھیں شیپ کتنی خوبصورت بنی ہے اب اس کو روٹیٹ کروا لیں گے شیڑ کے نیچے مدر پلانٹ کو اور یہ پاپس کو اور جو کرسٹیٹ ہے اس کو شیڑ کے نیچے شفٹ کر دیتے ہیں امید ہے کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اردیت لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ